اچھا چلو بائیولوجی کی بارے میں اب بات کر لیتے ہیں کہ اصل میں ہم نے پچھلے جو سلائیڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ نے ڈیلی جو کام سیکھا ہے آپ نے اس پر پریکٹس کرنی ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے بار بار اس کو پریکٹس کرانی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے بائیولوجی کیلئے کون کون سے ٹپس کو فالو کرنا ہے اور آپ نے بائیولوجی کی جو پرپریشن ہے کو نیشنل ایم ڈی کےٹ کیلئے کس طرح سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ اف آل آپ نے کیا کرنا ہے بائیولوجی آپ نے یہ جاننا ہے کہ بائیولوجی اصل میں ہے کیا چیز سب کو پتا ہوگا کہ بائیولوجی is study of life and related to the human body and related to the plants and microorganism تو یہ آپ کو پتا ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھ لینا سو بائیولوجی is related to our body so first you need to uh first you need to clear your concept with the help of 3d videos on the youtube site website آپ نے کیا کرنا ہے remember one thing یہاں پہ میں نے یہ اگزامپل دیا ہے کہ it is related to the human body اب human body کے ساتھ یہ کس طرح سے related ہے آپ نے definition میں ہم نے یہ discuss کیا تھا کی بائیولوجی is a study of life اور اس میں جو ہے نا ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے ڈسولوجی ہو گئی بارٹ می اور مایکرو آرگینزم تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈائیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے ہمارے اس بائیولوجی میں اس کے علاوہ ریسپریٹری سسٹم ہو گیا اور اس کے علاوہ اگر ہم ایکس کریٹری سسٹم کی بات کرے تو یہ کسی چیز کے related ہے یہ ہمارے باڈی سے related ہے تو بائیولوجی کی لیے جو آپ نے فرسٹ کام کرنا ہے نا رٹا نہیں لگانا کہ آپ points کو یاد کر لے کہ اس طرح سے یہ process ہوتا ہے نہیں آپ نے اپنے concept کو clear کرنا ہے کہ مثال کی طور پر میں یہاں پہ ڈائیجیسٹیف سسٹم کی بات کروں تو ڈائیجیسٹیف سسٹم کس طرح سے work کرتا ہے اس کا mechanism کیا ہے کس طرح سے یہ جو ہے نا food کو ڈائیجیسٹ ڈاؤٹ کرتا ہے کس طرح سے یہ ویش product بن رہا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ بات ہی اگر mechanism آپ کو یاد نہیں ہے نا تو پھر آپ test میں mcqs کو solve نہیں کر پائیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے clear your concept اپنی concepts کو clear کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اب concepts کو clear کرنے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ جو بتا رہا ہوں نا میں 3D videos کے بارے میں بتا رہا ہوں 3D videos اصل میں کیا چیز ہوتی ہے میں اس کو آگے discuss کر لیتا ہوں لیکن first of all میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ مثال کی طور پر آپ کی اگر biology کے لیے کوئی lectures دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو deliver کرتا ہے جس طرح سی youtube پہ بہت سارے lectures ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی teacher کی series کو دیکھ رہے تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی best ہے اگر آپ کو mechanisms اور concepts کا نہیں پتا clear اگر concepts کا پتا ہے تو پھر تو بات نہیں نہیں بنتی نا پھر تو آپ کو سب کچھ آتا ہے آپ تو مہان ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو concepts clear نہیں ہے اپنے lectures کو follow کرنا ہے ٹھیک اگر آپ lectures کو follow نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ تو ایک ایک lectures ایک ایک topic پہ جو ہے نا دو دو تین تین گھنٹے کی ایک lecture ہوتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے 3D videos دیکھنی ہے 3D videos کیا چیز ہوتی ہے یہ اصل میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ مثال کی طور پر sell ہے ٹھیک تو آپ نے youtube پہ کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ sell 3D animation کیا ہے 3D animation اب یہ 3D animation کیا چیز ہوتی ہے آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو diagram کے ساتھ اس topic کو کیا کرے گا اس کو اچھا تو وہ آپ کو کیا کرے گا وہ سارے topic کو اس 3D animation اور diagram کے ساتھ اس کو discuss کرے گا تو اسے کیا ہو جاتا ہے اس سے تو ایک آپ کو اس کی structure کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں ہے کس طرح اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اصل میں آپ کو بڑی کم timing میں آپ کو سارا topic سمجھا دیتا ہے مثال کی طور پر five to six minutes میں آپ کو وہ سارا sell جو ہے نا وہ discuss کر لے تو آپ نے کیا کرنا ہے clear your concept with the help of 3D videos 3D videos لازمی follow کریں اس سے آپ کا time بھی بچت ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو mechanism اور concepts ہیں نا وہ بھی clear ہو جائے اچھا اس کے بعد make sure your concept is clear about any mechanism اگر کوئی بھی mechanism biology میں ہے وہ plant سے related ہے اگر excretion سے related ہے human body سے related ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی طریقے کار کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ process کس طرح سے ہو رہا ہے سارے mcqs in mechanism سے ہی آتے اچھا آگے چلتے ہیں most important ہمارے پاس کیا ہے تو اگر ہم دیکھ لیں نا تو most important ہمارے پاس ہے کہ read one by one line of biology book biology کیلئے آپ نے textbook کو follow کرنا ہے جو line ہے نا جو lines of the book ہے آپ نے اس کو follow کرنا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اصل میں آپ کا جو biology کا course ہے نا وہ cover ہوگا اور سارے ہی mcqs کیا ہوتے ہیں وہ book کے line سے ہی آتے کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ because most of the mcqs are very much same with the lines of book کیا مطلب ہے اس کا کہ کچھ اس طرح کی mcqs ہوتے ہیں کہ وہ بلکل ہی biology کی lines کے copy paste ہوتی ہے وہ وہاں سے اس کو copy paste کر لیتے ہو اور اس کے a b c nd option ڈال لیتے ہو اور آپ کو کہتے ہیں یہ mcqs کس طرح سے ٹھیک ہے تو remember one thing آپ نے کیا کرنا ہے book کی جو lines ہیں نا اس کو cover کرنا ہے اگر آپ kpk کے book کو follow کر رہے ہیں federal کے book کو follow کر رہے ہیں سندھ ہو گئی پنجاب ہو گئی سارا کچھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے biology کی lines کو ضرور دیکھنا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے یہ آپ نے note out کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات biology کیوں important ہے تو اگر آپ دیکھ لیں تو biology کی marks جو ہے نا وہ 80 marks ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو 80 marks are more than enough اگر آپ ایٹی میں 80 لے لیتے ہیں نا تو مطلب آپ کا کام جو ہے نا وہ پکا ہو جائے clear اب اگر آپ نے lines کو discuss کرنا ہے اور book کو دیکھنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے highlight the important points اب highlight the important points سے اب ہمارا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک line کو discuss کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ the life span of rbc is مثال میں یہاں پہ دے رہا ہوں کہ rbc کا جو life span ہے وہ گیا ہے وہ 120 days ہے تو یہ اصل میں important point ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ point دیکھ لیا کہ spline is the grab yard of rbc تو یہ اس طرح کی جو points ہوتے ہیں نا یہ important ہوتے ہیں کہ spline اصل میں کیا ہے it is the grab yard of rbc اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں کہ liver جو ہے نا liver mostly جو heat ہوتا ہے نا بہت زیادہ heat کہاں پہ produce ہو رہا ہوتا ہے تو وہ liver میں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ یہ important points کی examples دے رہا ہوں آپ نے اس کو highlight کرنا ہے کہ یہ جو important point ہے یہ مجھے یاد ہونا چاہیے اب اس highlight کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ ایک point کو آپ highlight کر دے اور دوسری دفعہ آپ practice کی طور پہ اس book کو دیکھیں گے تو آپ کے جو important points ہیں نا وہ highlighted ہوں گے تو آپ سے وہ miss نہیں ہو پائیں گے لے رہے کیونکہ آپ نے اس کو highlight کیا ہوگا کہ یہ important points یہاں پہ present ہوتے ہیں اچھا think how examiner can make mcqs from the topic you study right now آپ نے سوچنا ہے کہ مثال کی طور پر میں respiratory system کو discuss کر رہا ہوں respiratory system اب آپ نے سوچنا ہے جب آپ اس topic کو study کر لیں تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ examiner اگر میں examiner ہوتا تو میں اس سے کس طرح کی mcqs بناتا تو اسے کیا ہوگا کہ آپ اس examiner کی طرح سوچیں گی دوسری بات آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اگر ایک چھوڑ کو پکڑنا ہے تو چھوڑ کے بارے میں چھوڑ کی طرح سوچنا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے آپ examiner بن گئے نا تو آپ کس طرح کی mcqs بنائیں گی یہ آپ نے سوچنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ایک topic سے بہت ہی سارے mcqs مل جائے گی clear تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا اس کے باد چلتے ہیں last but not least last اگر ہم بات کریں کہ کون سا ایسا ٹپ ہے جو important بھی ہے اور biology سے related بھی ٹھیک ہے تو what you learn today will shine you tomorrow یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو آپ آج سیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کی جو future ہے اس کو shine out کرے گا تو remember one thing جب بھی آپ biology میں ایک topic کو سیکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے just go and stand in front of the matter and explain all the work you learn on daily basis مثال کے طور پر میں نے آج یہ سیکھا ہے کہ جب میں کانا کہا رہا ہوتا ہوں تو اس کانے کے ساتھ اس food particles کے ساتھ کون کون سا process ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے شیشے کے سامنے کڑے ہونا ہے اور سارا جو topic ہے وہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے یہ tip میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں کہ آپ جو بھی study جو ہے نا اب اس کی rule پر follow کریں گے تو وہ آپ سے زندگی بر آپ کو یاد ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو بھی کام آپ دیکھ لے اور اس کو جو ہے نا اب اپنے کیا کرنا ہے mirror کے سامنے explain کرنا ہے remember one thing human psychology ہے کہ ایک بندہ جو شائع ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ سے بہت زیادہ جو ہے نا شرماتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک topic کو present کرتے ہیں کسی دوسری بندے کو تو وہ آپ کو ہمیشہ کیلئے یاد ہو جاتی ہے clear ہے تو جو بھی کام آپ مثال کے طور پر ایک mechanism کو discuss کیا آج اس کے علاوہ اور کچھ آپ نے discuss کیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے daily basis پہ اس کو explain کرنا ہے to yourself اپنے آپ کو سمجھانا ہے تو میں یہ یہ تو میں guarantee دے سکتا ہوں کہ جو بھی اس والے rule کو follow کرے گا نا وہ اس knowledge کو بول نہیں پائے ٹیک تو remember one thing biology کو ہم نے اس طرح سے discuss کرنا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں یہاں پہ ہماری topics ختم ہو گئی ہے میں اب آپ کی questions لوں گا سو لاس میں یہ بتا رہے ہیں کہ Nelson Mandela نے کیا کہا تھا کہ education is the most powerful weapon which you can use to change the world میں نے first slide میں آپ کو بتایا تھا کہ what is your vision and what are your goals آپ کا vision کیا ہے آپ کی سوچ کیا ہے اور آپ نے achieve کیا کرنا ہے آپ نے کون کون سے goals کو achieve کرنا ہے آپ نے صرف ڈاکٹر بننا ہے اپنے ڈگری بنانی ہے یا آپ نے ورڈ کو change کرنا ہے ٹیک ہے اگر آپ نے زندگی بدلنی ہے آپ نے انسانیت کیلئے کچھ کرنا ہے تو education is the most powerful weapon that can use to change the world ٹیک ہو گیا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا thank you so much for your kind attention آپ کی جو بھی questions ہو آپ اب بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو unmute کر دیتا ہوں ہلو سر جی جی سر میں سندھ سے ہوں میرا نام جی رامدہ سے مجھے پوچھنا تھا کہ اگر ہم کسی بھی سبجیکٹ کو اپروکسی میٹلی کتنا کتنا ٹائم دے سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی بھی تین 3 months ہیں تو ہم first year انٹر دونوں کو کلیے اگر نہ آئے تو کتنا کتنا ٹائم دیں کس کس سبجیکٹ کو first of all اچھا کوئی دوسرا question ہے یا صرف یہ اچھا اچھا آ 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 ہاں chemistry and biology تو اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ biology کو یا chemistry کو one one hour دے سکے تو آپ اس میں کون سا کتنے topic کو آپ cover کر پائیں مثال کے طور پر آپ نے at least اگر پڑا ہوا ہو پہلے سے ہی تو ایک گھنٹے میں ایک چپٹر تو کلیے رو ہی جائے گا یہی بات ہے تو it depends upon کہ آپ نے پہلے کتنا پڑھائے اور آپ اس کے ساتھ کتنے familiar ہے ٹیک ہے لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دو نا human brain جو ہے نا human brain یہ بارہ منٹ کے بعد جو ہے نا اس کا جو focus ہے وہ ختم ہو جائے پھر آپ نے اس کو stimulate کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے biology start کی ہے تو ہر 15 minutes کے بعد آپ نے اپنے mind میں اس طرح سے جو ہے نا اس کو stimulate کرنا ہے کہ آپ کی motivation زیادہ ہو ٹیک ہے نا تو میں یہاں پہ اس بات کو clear کر رہا ہوں کہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے اس subjects کو کتنا study کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کا interest اس میں کون سا ہے مطلب کتنا interest آپ اس میں لے رہے ٹیک ہے تو وہ پھر depend کرتا ہے کہ اگر interest زیادہ ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹہ یا one and hour جو ہے نا وہ time دے سکتے لیکن اگر interest نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو divide کرنا ہے کہ میں کیا کروں گا مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ biology اور chemistry جو ہے نا وہ میری favorite subject ہے لیکن physics جو ہے نا وہ میری favorite نہیں ہے وہ اس طرح favorite نہیں ہے یہ مطلب وہ تھوڑی مشکل ہے یا کوئی اور problem ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے اس کی لیے strategic plans بنانے کہ میں one hour جو ہے نا وہ biology کو دے رہا ہوں تو one hour میں کیا کروں گا وہ physics کو بھی دوں گا لیکن اس کی strategic plans میں ہماری کیا ہوں گی الگ ہوں گی ٹیک ہے سمجھ آ گئی آپ کو yes sir شکریہ sir یہ سارے جو ہے نا یہ تو چلے گئے پتہ نہیں کیوں thank you sir thank you thank you so much ٹھیک ہے بس انشاءاللہ میں یہ lecture جو ہے نا یہ اصل میں youtube بھی upload کر رہا ہوں تو اگر آپ سے کچھ miss ہوا ہو تو میں نے میں اس کو آپ وٹسائیپ گروپ میں ایڈ ہے yes sir ہاں وہاں پہ میں اس کا جو link ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا اور اس والے سلائٹ کو بھی شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے yes sir چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے میٹنگ کو اینڈ کر لیتے ہیں thank you so much بہت شیئر کر دوں گا جو ٹھیک ہے ملعات شیئر کر دوں گا بہت شکئر کر دوں گا سابق cueciu موسیقی